اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کا عیدگاہ کی طرف جانے کا کیا حکم ہے عورتوں کا عید نماز پڑھنے کے متعلق کیا حکم ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 974 حدیث کو بیان کرنے والے حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ عید کی نماز کے لئے جب وہ جائیں تو ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کر جائیں اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر جائیں تاکہ وہ بھی عید کی نماز ادا کریں عیدگاہ کی طرف لے کر جائیں حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حیض والی عورتیں وہ بھی عیدگاہ کی طرف جائیں اور لیکن عیدگاہ سے باہر بیٹھیں جس وقت دعا کی جائے تاکہ وہ بھی دعا میں شامل ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی جو ناپاک عورتیں ان کو بھی عیدگاہ کی طرف لے کر جانے کا کہا یہ سنت ہے کہ وہ بھی عورتیں جائیں اور جا کر عیدگاہ کے باہر بیٹھیں جب دعا کی جائے تو وہ بھی دعا کے اندر کیا ہو سکے شامل ہو سکے آج ہم اپنی عورتوں کو عیدگاہ کی طرف نہیں لے کر جاتے ہم اس کو ممنوع سمجھتے ہیں منع سمجھتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا یہ سنت ہے تو لہذا ہمیں عید کی نماز کے لئے اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو بھی لے کر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِيدِ